اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کرکٹ فائیو ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم پی ایس ایل دوزہ اکیس کے چھوڑیسویں میچ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اسامبار یونیٹی اور پشابت ظلمی ٹیمز کے دمیان کھیلا جائے گا تو ناظرین آپ کو اس ویڈیو کی تفصیل میں ان کی تیمی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور ان دونوں ٹیموں کی پلنگ الیون کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل میں بتائیں گے تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ازائش ہے کہ اگر ہماری چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو بلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جیسے جال پہنچ سکے تو ناظرین اسلامبار یونیٹی اور پشابت ظلمی کے درمیان پی ایس ایل دوزہ اکیس کا چھوڑیسویں میچ سترہ جون کو شام کے چھے بجے کھیلا جائے گا تو ناظرین اگر ان دونوں ٹیموں کی پلائنگ الیون کے بارے میں بات کریں تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسلامبار یونیٹی ٹیم کی تو ناظرین پہلے نمبر کی اگر بات کی جائے تو پہلے نمبر پر نام آتا ہے آصف علی کا تو ناظرین اس کے بعد اگر دوسرے نمبر پر نام آتا ہے پولین مونرو کا تو ناظرین اس کے بعد اگر تیسرے نمبر پر نام آتا ہے برانڈن کنگ کا تو ناظرین اس کے بعد اگر چوتھے نمبر کی بات کی جائے تو چوتھے نمبر پر نام آتا ہے عثمان حلاجہ کا تو ناظرین اس کے بعد اگر پانچوے نمبر کی بات کی جائے تو پانچوے نمبر پر نام آتا ہے اس ٹیم کے آر راونڈر فاہیم اشرف کا تو ناظرین اس کے بعد اگر چھتے نمبر کی بات کی جائے تو چھتے نمبر پر نام آتا ہے اس ٹیم کے آر راونڈر کھلاری افتخار احمد کا تو ناظرین اس کے بعد اگر ساتھوے نمبر کی بات کی جائے تو ساتھوے نمبر پر اس ٹیم کے قپتان یہ بھی آر رونڈر ہیں شداب ہان تو ناظرین اس کے بعد اگر آٹھوے نمبر کی بات کی جائے تو آٹھوے نمبر پر نام آتا ہے اس ٹیم کے وکڑ کیپر محمد اخلاق کا تو ناظرین اس کے بعد اگر نوے نمبر کی بات کی جائے تو نوے نمبر پر نام آتا ہے اس ٹیم کے فاسٹ بالر آقف جوید کا تو ناظرین اس کے بعد اگر دسویں نمبر کی بات کی جائے تو دسویں نمبر پر نام آتا ہے اس ٹیم کے فاسٹ بالر فواد احمد کا تو ناظرین اس کے بعد اگر دسویں نمبر کی بات کی جائے تو دسویں نمبر پر نام آتا ہے حسن علی کا یہ بھی اس ٹیم کے فاسٹ بالر کھرائی ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر دوسری ٹیم یعنی پشاوز علمی ٹیم کی پلائنگ الامن کے بارے میں بات کریں تو پہلے نمبر پر ہماری لسٹ میں مجود ہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے اپنر بلے باز ہوں گے حیدر علی تنازی اس کے بعد اگر تیسے نمبر کی بات کی جائے تو تیسے نمبر پر نام آتا ہے حضرت اللہ ززئیقہ تنازی اس کے بعد اگر چوتھے نمبر کی بات کی جائے تو چوتھے نمبر پر نام آتا ہے رومن پوول خواب تنازی اس کے بعد اگر پانچوے نمبر کی بات کی جائے تو پانچوے نمبر پر نام آتا ہے اسٹین کے آر رونل کھلاری اماد بھٹکہ تو ناظرین اس کے بعد اگر چھتے نمبر کی بات کی جائے تو چھتے نمبر پر نام آتا ہے اس ٹیم کے آر رونڈر پلئیر فیبین ایرنڈ کا تو ناظرین اس کے بعد اگر ساتھے نمبر کی بات کی جائے تو ساتھے نمبر پر نام آتا ہے شوئی ملک کا یہ بھی اس ٹیم کے آر رونڈر کھلائی ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر آٹھے نمبر کی بات کی جائے تو آٹھے نمبر پر نام آتا ہے اس ٹیم کے ویکرٹ کیپر کامران اکمل کا تو ناظرین اس کے بعد اگر نوے نمبر کی بات کی جائے تو نوے نمبر پر نام آتا ہے محمد عمران کا یہ فاسٹ بالر ہے تو ناظرین اس کے بعد اگر دسوے نمبر کی بات کی جائے تو دسوے نمبر پر نام آتا ہے امیت عاصف کا یہ آر راؤنڈر کھلاری ہیں یہ فاسٹ بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی کمال کی کرتے ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر گیانے نمبر کی بات کی جائے تو گیانے نمبر پر اس ٹیم کے کپتان وہاب ویڈیاز کا نام آتا ہے یہ بھی ایک قسم کے آر راؤنڈر کھلاری مانے جاتے ہیں یہ فاسٹ بارلنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی کمال کی کرتے ہیں تو ناظر یہ تھی دونوں ٹیمو کی پلنگ الیون کے بارے میں کچھ معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی فرنس کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو ارلی ویڈیو تک اللہ حافظ